مسیح اسو کے قادر عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میرے عزیزو کل ہم نے کلام مقدس میں سے مرکس کی انجیل اور اس کے ساتھ میں باپ کی ریڈیل اور آج ہم کلام مقدس میں سے مرکس رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا آٹھوں باپ اور اس کی پہلی دس آیات خدا من کے کلام سے پڑھیں گے سو خدا من کے کلام میں یوں لکھا ہے ان دنوں میں جب پھر بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے کیونکہ یہ تین دن سے برابر میرے ساتھ رہی ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں اگر میں ان کو بھوکا گھر کو رخصت کروں تو راہ میں تھک کر رہ جائیں گے اور بعض ان میں سے دور کے ہیں اس کے شاگردوں نے اسے جواب دیا کہ اس بیابان میں کہاں سے کوئی اتنی روٹنیاں لائے کہ ان کو سیر کر سکے اس نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کتنی روٹنیاں ہیں انہوں نے کہا ساتھ پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں اور اس نے وہ ساتھ روٹیاں لیں اور شکر کر کر توڑی اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں اور انہوں نے لوگوں کو آگے رکھتی اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں تھی اس نے ان پر برکت دے کر کہا کہ یہ بھی ان کے آگے رکھتو پس وہ کھا کر سیر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ ٹکڑے اٹھائے اور لوگ چار ہزار کے قریب تھے پھر اس نے ان کو رخصت کیا اور وہ پھل پھر اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر دلموتہ کے علاقہ میں گیا خداون کے پاکلام پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو سو اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سے گزاریش ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی پری ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں آئیں ہم سب اپنے سروں کو خداون کی حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے حالیلویہ حالیلویہ پیار سے بھرے زندہ اسمانی باپ الاشکروں کے رب ہے یہاں وائی اری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداونیہ سمسی کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں تیری شکر گزاری کرتے ہیں آئی باپ اسمانی آج کے اس وقت کے لئے جو تُنہیں ہمیں بخشا کہ ہم پھر سے تیرے پاکلام کو پڑھ سکیں اس سے برکت حاصل کر سکیں اور آئی باپ اسمانی اس برکت کو دوسروں کے ساتھ بانڈ سکیں اے باپ اسمانی اس وقت جتنے لوگ میرے ساتھ آن لائن ہیں جنہوں نے تیرے پاکلام کو سنا ہے جو آج کی اس دعا میں شامل ہیں ان تمام لوگوں پر ان کی زندگیوں پر ان کے گھرانوں پر اے باپ اسمانی میں تیری برکت کو مانگ لیتی ہوں اور تجھ سے دعا کرتی ہوں ہمیشہ تو اپنا ہاتھ اپنے لوگوں پر بڑھائے رکھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ ہو تاکہ تیرے لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے پائے اور تُو ہر طرح کی بیماریوں کو دکھوں کو تکلیفوں کو پریشانیوں کو اپنے لوگوں کی زندگیوں سے دور کر تاکہ تیرے لوگ ہمیشہ تیرے ساتھ چلتے رہے تیری حضوری میں کسرت سے آگے بڑھتے رہے اے باپ اسمانی تُو ہر طرح سے ہم سب کے ساتھ ہو جتنے لوگوں نے نیچے کمنٹ میں پریئے ریکویسٹ لکھی ہیں یا وے آف دی ہیمن پیس بک پر مجھے اپنی پریئے ریکویسٹ ان باکس کی ہیں اے باپ اسمانی میں ان کے تمام ناموں کو تیرے آگے پیش کرتی ہوں ان تمام مسائل کو تیرے آگے پیش کرتی ہوں یسو مسی کے نام میں اے باپ اسمانی تو اپنے لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا اور ان کی دعاوں کا جلد ان کو مصبت جواب دے تاکہ تیرے لوگ ہمیشہ تیری حضوری میں شکر گزاری کر سکیں اے باپ اسمانی میں تیرے تمام قادموں کو مقدسین کو پاکلی سیاں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک کے ساتھ ہو جو بھی اے باپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں تو ہر ایک کو اپنی پناہ میں رکھ اپنے جلال اپنی گواہی کے لئے کسرت سے استعمال کر مسیح یسو کے نام میں اے باپ اسمانی یہ دعا مانتی ہوں آمین خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بات شاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جسے ہم اپنے کرزہ کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرزہ ہمیں معاف کر ہمیں آسمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین خداوند آپ سب کو بہت برک کر دے ہمارے ساتھ آن لائن آ کر خداوند کے پاک کلام کو سننے کا آپ کا شکریہ آج ویڈیو میں پیچھے بہت زیادہ شعور آ رہا تھا اس کے لئے میں آپ سے بہت زیادہ معذرت کرتی ہوں ہم گھر پر نہیں تھے کہیں باہر آئے تھے اور بچوں کو باہر دوسرے بچوں کو کنٹرول کرنا ہمارے ذرہ بس میں نہیں تھا سو ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اور ہر روز ہمارے ساتھ یوں ہی آن لائن آ کر خداوند کے پاک کلام کو سنتے رہیں اس سے برکت حاصل کریں اور اس برکت کو ضرور دوسروں کے ساتھ بانٹیں تاکہ میرے اور آپ کے ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے خداوند آپ سب کو برکت دے آمین